سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنماں سردار آیاز صادق کی جانب سے اینے 122 میں اپنی جیت کا فیصلہ کل ادم قرار دی جانے سے متعلق کیس میں وزیراعظم عمران خان کو نوٹس چاری کر دیا سپریم کورٹ میں اینے 122 میں دوبارہ الیکشن کے خلاف آیاز صادق کی اپیل پر سمات چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ہوئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطابندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سال 2013 قومی اسیمڈی کا دورانیا تو ختم ہو چکا ہے جس پر آیاز صادق کے وقیر نے کہا کہ میرے موکل کو جرمانہ ہوا تھا جس کے خلاف اپیل کی گئی وقیر آیاز صادق نے مزید کہا کہ نادرہ اور ریکارڈ جائزے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کھوڑ نے لیگی رہنما کی درخواست پر وزیراعظم عمران خان، الیکشن کمیشن اور نادرہ کو نوٹیسز جاری کر دیئے یاد رہے کہ الیکشن ٹربیونل نے 2013 میں اینے 122 پر مسلم لیگ نون کے رہنما سردار آیاز صادق کی جیت کو کل ادم قرار دیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے